بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں نجیب حسن بازوہ آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش شام دے ناظرین اکرام آج دس ستمبر ہے اور جون جون یہ ستمبر کے دن آگے چلتے جلے جا رہے ہیں کچھ چیزیں ان میں شدت آتی جا رہی ہیں کچھ نئی نئی ٹرم سامنے آ رہی ہیں پنڈی پلان نمبر ون الفابیٹ کونسپریسی امران خان اور چار لوگوں کا ٹولہ کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور خاص طور پر فرائیڈی ٹائمز نے لکھا ہے کہ پنڈی پلان پر تیز کام جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے میں نے ان تینوں چاروں چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانا ہے پنڈی پلان الفابیٹ کونسپریسی امران خان اور چار لوگوں کا ٹولہ لیکن سب سے پہلے آپ یہ سمجھئے ہوا یہ ہے کہ اس وقت کاف لیگ کے اوپر پٹیکلرلی تمام جماعتوں کی نظریں ہیں کاف لیگ نے کسی طرح سے بلیک میل کر کے چودی پرویزلائی صاحب نے اینڈ پہ آ کے نیپیوں کی بات کر کے کسی بھی طرح سے امران خان کو کنونس کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ ہم پر اعتماد کیجئے اور ہمیں جو ہے وہ پنجاب میں گورنمت دے دیئے اس دن سے ناظرین اکرام گڑھ بڑھ شروع ہے اس دن سے جس طرح جو امران خان چاہتے تھے نہ تو ان کے ویجن کو یہاں پر ایمپلیمنٹ اس طرح سے کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بزاتے خود میں خبر دے رہا ہوں آپ کو ناخش ہیں کاف لیگ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیرالہ حاوز تک اس طرح سے رسائی ممکن نہیں ہوتی ہے بہت ساری چیزیں خراب ہیں یعنی کہ کاف لیگ نے ابھی تک تحریک انصاف کے لیے کوئی بہت اچھا کام نہیں دیکھی آئے اب خبر سنیں جو ڈینجرس ہے خبر یہ ہے ناظرین اکرام کہ چودری شجاعت بہت ایکٹیو ہیں یہ خاموشی سے بھائی کے ساتھ گیم کر رہے ہیں اور کاف لیگ کے ایمپی ایس میری جو خبر ہے جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کاف لیگ کے ایمپی ایس مکمل رابطے میں ہیں تین چار ایمپی ایس ہیں جو چودری شجاعت سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ کاف لیگ کے ایمپی ایس چودری شجاعت سے رابطے میں ہیں اور چودری شجاعت انہیں جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر کنونس کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر منا رہے ہیں پنجاب میں تبدیلی کسی بھی صورت چاہیے ہی چاہیے ہے اور یہ ساری چیزیں پنڈی پلین کا حصہ ہیں اگین پنڈی پلان میری ٹرم نہیں ہے کل کو میرے پہ کو فتوہ نہ لگے یہ میری ٹرم نہیں ہے پنڈی پلان کو آج فرائیڈے ٹائم سے چھاپا ہے یہ نجم سیٹی صاحب جو ہے وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ پنڈی پلان ہو رہا ہے پنڈی پلان پر کام شروع ہے پنڈی پلان پر کام تیز ہو چکا ہے اگر یہ واقعی پنڈی پلان پر کام ہو رہا ہے تو اس کی پہلی کس ناظرے کرام ہے یہ ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ اس وقت جو کاف لیگ کے ایم پی ای ہیں وہ رابطے میں آگئے ہیں چودری شجاعت کے میری اطلاعات کے مطابق جو چودری پرویز لائی ہیں وہ مکمل ہاتھ پیر جو ہے وہ مار رہے ہیں مونے سلائی مکمل ہاتھ پیر مار رہے ہیں لیکن ابھی گیم جو ہے نا وہ ففٹی ففٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر جیو نے بھی خبر چھاپی ہے جیو یہ تو یہ صاف طور پر لکھ رہا ہے کہ جو کاف لیگ کے نیزف یا اس سے زائد ایم پی ایز اس وقت چودری شجاعت کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ رابطہ کر رہے ہیں میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک یہ جو ایم پی ایز ہیں وہ مانے نہیں ہیں ابھی تک وہ پرویز لائی کا ہی ساتھ دے رہے ہیں لیکن رابطہ ضرور ہے چودری شجاعت کا اور انہیں آفرز کر رہے ہیں وہ انہیں بڑی بڑی آفرز کر رہے ہیں اور وہ یہ انہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل کاف لیگ وہی ہے جس کا سربراں میں ہوں چوہدری پرویز الہی کی کافلی کوئی کافلنگ نہیں ہے یہ ڈیوین میں اصل آپ کو میری طرح بھی لوٹ کیانا ہے کیونکہ میں ہی ٹکٹے جاری کروں گا اور پھر اس کا ایک لمبا پروسس ہے کیونکہ پارٹی ایڈ میں آؤں ہوں الیکشن کمیشن نے مجھے سسٹین کیا ہے یہ بہت ساری آفرز جو ہیں وہ کافلی کو کروائی جا رہی ہیں اور یہ آفرز ناظرین کرام اگر دو تین ایم پی ایس بھی کافلی کے ادھر سے ادھر ہوتے ہیں ادھر سے ادھر ہوتے ہیں تو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگین میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ یہ جو ایم پی ایس ہے ابھی معنی نہیں ہے لیکن رابطے میں ضرور ہیں اب بات صرف یہاں تک محدود نہیں ناظرین اکرام یہ جو بار 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 پنڈی پلان کا ذکر کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ کسی بھی صورت تحریکیں انصاف کی نہیں ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ واپس کیوں جانا چاہتے ہیں یہاں مطلب واپس کیوں نون لی کو جو ہے نا وہ دینا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ پنجاب گورنمنٹ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں اگر وہ آتے ہیں تو تو وہ اس صورت میں نہیں آنا چاہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ پنجاب کے اندر ہو گو کہ وزیراعلا قافلی کا ہو لیکن تحریک انصاف کے گورنمنٹ ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب کو وہ فیسیلٹیز وہ اس طرح سے وہ پروٹیکول وہ نہیں مل سکے گا اور نواز شریف صاحب کی سیاست کو یہ تباہ کر دے گا اس لیے وہ کسی بھی صورت چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں آئے واپس اور اسی لیے عمران خان نے پچھلے جلسے میں ایکس اور وائی کا ذکر کیا تھا اب یہ ایکس اور وائی میں نے تو کبھی نہیں کہا اور ہمارا تو یہ خیال نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں لیکن ایکس اور وائی کے اوپر ڈان نکل ایک ایڈیٹوریل چھاپا ہے اور اس میں وہ سے لکھتے ہیں ایکس اور وائی کا نام لے کے گو کے یہ ڈان کا موقف ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بتا رہے ہیں تو گو اب یوں سمیلی جی گیا کہ پنجاب کا محول ایک بار پھر سے گرم ہو چکا ہے اس بار گھر کا بھیدی لنکا ڈھا رہا ہے چودری شجاعت گیم کر رہے ہیں رابطے کر رہے ہیں ابھی کچھ لوگ مانے نہیں ہیں ابھی وہ ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن اگر کاف کی گرمت جائے گی تو کاف کی گرمت جو ہے وہ کاف لی کے اپنے لوگوں کی وجہ سے جائے گی چودری پرویز الہی کی گرمت جائے گی تو وہ اپنے لوگوں کی وجہ سے جائے گی لیکن چودری پرویز الہی اسے حیرانگی کو بات تو یہ ہے کہ اسے کاؤنٹر اس طرح سے کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ کیوں بات نہیں کر رہے ہیں اور وہ کیوں کھل کر اس پہ جو ہے نا وہ بات نہیں کر رہے ہیں ایک معاملہ تو ناظرین اکرام یہ ہے دوسرا جو آپ کو میں نے موسٹ امپورٹنٹ چیز بتانی ہے میں نے پرسوں آپ کو ایک خبر دی تھی اور اس خبر کی آج تصدیق ہو گئی ہے 24 نیوز کے اوپر میں نے کہا تھا جی دیکھیں بار بار خاج عاصف نے کہا ہے ٹاپ فائف ٹاپ فائف ٹاپ فائف ان میں سے ہم جو ہیں نا وہ آرمی چیف لگا رہے ہیں کل رات 24 نیوز کے اوپر بیٹھے ہوئے احتزاز احسن صاحب سے پوچھا گیا اور انہوں نے بتایا انہوں نے تو واضح طرح طور پر اشارہ دے دیا ہے کہ آرمی چیف نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے تو اس پہ انہوں نے بتایا انہوں نے کہا جی یہ میں نہیں کہہ رہا خاج عاصف صاحب بزارتے خود پرگیم میں بیٹھے ہوئے بتا گئے ہیں کہ نام کون آ رہا ہے پندرہ یا بیس بار پندرہ یا بیس بار خاج عاصف نے کہا ہے پانچ یا چھ نام آئیں گے پانچ یا چھ نام آئیں گے ان میں سے ایک نام ہم جو ہے نا وہ سیلیکٹ کر لیں گے اب یہاں پر ٹیکنیکل بات یہ ہے جو نکتہ احتزاز احسن نے اٹھایا ہے کہ کبھی بھی پانچ یا چھ نام نہیں آتے ہیں نام ہمیشہ تین جاتے ہیں تین نام تین نام جاتے ہیں جی ایچ کیو سے پرائم منسٹر کی طرف یہی ایک پریسیڈنٹ ہے لیکن اس دفعہ وہ یہ کہہ رہے ہیں پانچ یا چھ نام تو پانچ یا چھ نام سے مراد یہ ہے کہ پہلے نمبر پراسے منیر ہیں تو چھٹے نمبر کے اوپر جنرل آمیر ہیں اس کا مطلب یہ ہوا وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے چار پانچ سے تو ان کو جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں پہلے چار سے تو ان کو مسئلہ ہو سکتا ہے پانچ ماں یا چھ ماں نام جو ہے ان میں سے ایک آرمی چیف ہوگا یہ احتزاز احسن بتا رہے ہیں تو لہٰذا جو کام ہے وہ نظرین کرام آپ سمجھئے کہ پورے پیس کے اوپر جو ہے وہ جاری ہے شباز شیف صاحب جلدی جلدی فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں نجم سیٹی صاحب تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب نہیں جناب یہ دیکھیں یہ فیصلہ نہیں کریں گے یہ گورنمنٹ نہیں لگائیں گے گورنمنٹ تو جناب کیر ٹیکر گورنمنٹ آکے لگائے گی لیکن ابھی میرے تاکہ اطلاعات کچھ یہ بھی پہنچی ہے کہ نجم سیٹی صاحب پرپس پھولی جان بوجھ کر اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں کرنے کے کوشش کر رہے ہیں تاکہ اصل معاملات سے توجہ ہٹ سکے اصل چیزوں سے توجہ ہٹ سکے تو اطلاعات بڑی ڈینجرس آ رہی ہیں ہمارے جو سورسز بتا رہے ہیں وہ بڑی ڈینجرس ہیں چیزیں بتا رہے ہیں ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے دوسری جانب ناظرین اکرام ایک اور گیم منانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پچھلی کچھ دنوں سے انوفیشل سپوکس پرسن انصار عباسی صاحب آپ کو بتا بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں انصار عباسی صاحب نے عمران خان اور چار لوگوں کا ٹولا کے ٹائٹل سے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس آرٹیکل میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میری کافلی کے قریبی ذرائع سے بات ہوئی ہے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری کافلی کے قریبی ذرائع سے بات ہوئی ہے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے اگر انصار عباسی صاحب کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے اور عمران خان کو چار لوگ غلط مشورہ دے کے اسٹابلشمنٹ کے خلاف کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا ادارہ جیو یہ کیوں خبر چلا رہا ہے کہ نصف یا اس سے زائد ایم پی ایس چوزی شجاعت کے ساتھ رابطے میں ہیں پھر آپ کا ادارہ جھوٹا ہے یا آپ جھوٹے ہیں یا آپ کا ادارہ غلط بیانی کر رہے ہیں یا آپ غلط بیانی کر رہے ہیں یا وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یا آپ گمراہ کر رہے ہیں تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے عمران خان کے خلاف وہ نفرتیں کون لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں آپ کا ادارہ یا آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ قرار ڈائریکشن میں کون لے کے جا رہا ہے آپ کا ادارہ یا آپ آپ بیٹھ کر فیصلہ کر لیجئے اطلاع یہ ہے کہ کافلی کے ایمپی ایز گیم کر رہے ہیں کافلی کے پانچ ایمپی ایز بنتے ہیں آدھے وہ گیم کر رہے ہیں سو جو ہی مزید معلومات آتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چینل سبسکرائب کریں اپنا خیل اللہ کے خدا حافظ پاکستان زندہ بات